بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نبھاتے ہوئے اپنے شو کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کیسی بات کی جذبات کی گونج پاکستان کے مختلف حلقوں میں سے تو آتی رہی لیکن اب باہر کے حلقوں میں سے بھی آنے لگی ہے جی ہاں بات کر رہے ہیں راہیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے راہیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کس نے بات کی یہ بڑی عجیب سی بات ہے سینیٹر جان مکین پاکستان میں آیا اور اس کے بعد وہاں جا کر کہتے ہیں کہ راہیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے بریگیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب سینیر آنیلسٹ ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینیر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب یہ گونج پاکستان سے تو سنی تھی اب باہر سے بھی آنے لگی اور وہ بھی سینیٹر جان مکین سے جو کہ وہاں کے دیفنس کے تمام چیزوں کے ایک طرح سے حید ہے کیوں کیا مسئلہ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جان مکین کی یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے میرا خالی شورلی اس نے جنرل راہیل شریف کو بہت ایمبرس کیا ہوگا ایک تو یہ اور آپ در ایک پیٹن دیکھیں کہ ادھر آسرز ادازیو صاحب جان مکین کو ملتے ہیں جان مکین پاکستان آتے ہیں آرمی چیز سے بھی ملتے ہیں سویل لیڈرشپ سے بھی جو بھی ہم موجود ہیں ان سے ملتے ہیں جاتے ہیں اپنا میران شاہ میں وہاں پہ بہت امپریس ہو کے آتے ہیں کہ بڑا دبردست کام ہوا اور کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان آرمی کے چھ ہزار افسر جوان جو وہ شہید ہوئے مطلب ایک تو یہ بھی آپ دیکھیں گے لیکن ہے لیکن اس لیول آف ایگنورنس اور واپس جاتے ہیں یہ بیان دیتے ہیں اور ساتھ ہی اعلان ہو جاتا ہے نواز شریف صاحب کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو پہلا فیکٹر جو مجھے ایک چیز سامنے دیا رہی ہے کیا امریکی کوئی نواز شریف صاحب اور واحیر شریف صاحب کی درمی یعنی کہ سیول آر ملٹری اس چابلشک میں درمی کوئی میڈییشن والا کام تو نہیں کر رہے ہیں ایک تو یہ دوسری چیز میں سمجھتا ہوں ایک بہت بہت اس وقت رہی شریف صاحب کی بہت 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 ڈیلمہ ہے وہ کرس روڈس پہ ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں امریکنز نے انڈیکیٹ کیا کہ وہ رہی شریف صاحب کو بڑے پسند کرتے ہیں مثال کے طور پر جنرل نے اسٹیٹمنٹ دیئے اغوانستان کے والے سے کہ جناب ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے کہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں کی جائے گی وغیرہ وارہ وہ تمام چیزیں چائنیز جو ہے وہ رہی شریف صاحب کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ سی ٹیک پہ انہوں نے کہا ہم گیارنٹی کریں گے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہیں یہ ہمارے سیوئر ہیں یہ ہماری مسیح ہیں آج آگے سنیں اس کے علاوہ جو پاکستان آرمی کے اندر وہ لوگ جو آپ دیکھیں ہیں تین سال سے دیکھ رہے ہیں وہ اگریزی میں کہتے ہیں نا وہ محبت کی لیول پہ آگے ہیں تو آپ کو کس نے کہا ہے سیاستداروں کو پسند نہیں ہے اچھا میں جو بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں اور جب نواز شریف صاحب کے بات آتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ بہت سسپیشیس ہیں کہ ان کی اتنی دومنیٹک پرسنالیٹی ہے یہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں بیٹھ گئے ہیں وہ اپنی جگہ پریشان ہیں نہیں لیکن اگر دہشت گردی سے اب خاتمہ پایا گیا تو اس کا جو ہے تمام اونس نواز شریف صاحب کے سر پر بھی تو جائے گا گیا دیکھیں میں ایک لاز جملہ کہہ دوں دیکھیں اور اس پونٹ وہ یہ ہے کہ رہی شریف صاحب نے جنوری میں بڑا کلیلی علام کر دیا تھا کہ میں ایکسینشن نہیں لوں گا اپنے ٹائم پر ریٹائر ہو جاؤں گا اب یہ جو حالات جو مجھے نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چینج آز تھنکنگ کے پر ہو رہی شریف صاحب اس کو کیا سوچ رہے ہیں لیکن جان مکین صاحب کی سٹیٹمنٹ کیا رہا ہے شریف صاحب کی تھنکنگ کو ڈیپیکٹ کرے گی ہم اس طرح سے کیوں لے رہے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے امریکہ ہوتا کون ہے کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کریں یہ بھی بات ہوئی ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جس طرح دشمنی قابل اعتبار نہیں ہے اس کی محبت بھی قابل اعتبار نہیں اگر آج وہ ایک جمہوری حکومت کے مقابلے میں اگر پاکستان کی افواج کی حمایت کر رہا ہے تو یہ خوش ہونے کے بات نہیں اس کو سوچنے سمجھنے کی گوھر کرنے کی بات ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے پاس منظر میں کیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس نے بات کیا کی اس نے پہلی بات ہے مجھے تو اس پہ اگر تو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو بہت سیریس ایشو ہوتا امریکیوں کا بھئی چار پانچ دن پہلے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے جان مکین کی وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے فورن آفیس دے دا ایک رپورٹر نے چلتے ہوئے ایک سوال پوچھا انہوں نے جواب دیا کہا کیا کہا یہ کہ چونکہ راہیل شریف صاحب اسگری معاملات پہ گریفت رکھتے ہیں اس کی ایکسٹینشن کا حمیوں ملنی چاہیے بھائی جمہوری معاملات پہ نواز شریف گریفت رکھتے ہیں ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے سندھ کے معاملات پہ قائم علی شاہ گریفت رکھتے ہیں ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے چیز جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ عدالتی امور پہ گریفت رکھتے ہیں ان کو ایکسٹینشن دیکھئے جو راہیل شریف صاحب ہیں یہ انہوں نے زبردست کام کیا ہے ان کے کریڈر پہ اچھی اچھی اچھیومنٹس ہیں پاکستانی قوم ان سے محبت کرتی ہے ان کے لیے بڑا پیار بڑی ریسپیکٹ لیکن جنرل راہیل امپورٹنٹ نہیں ہے ادھارہ امپورٹنٹ ہے پاکستان امپورٹنٹ ہے اصول امپورٹنٹ ہے اگر انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ اصولوں کی پاسداری کریں گے تو امریکہ کون ہوتا کس کو ہم کیوں اس بات کو ڈسکس کرویں مکین صاحب نے بھی اپنے تاثرات یا اپنے خیالات کا اظہار کیا لیکن اتھارہ سیم ٹائم کہانی صاحب اشواق پرویز کہانی صاحب اور راہیل شریف صاحب کے ٹائم میں بڑا ڈیفرنس ہے تب بھی ضربے از یا آپریشن کی باتیں ہو رہی تھی لیکن ہو نہیں پایا راہیل شریف صاحب کی باری میں ہو گیا یہ تمام چیزیں کچھ کریڈٹ تو جاتا ہے نہیں دیکھیں وہ تو بات صحیح ہے لیکن ہمارے بڑے سینئر بہت سینئر میں کہتا ہوں اپنا میڈیا کے میں تو ٹائکون کا لفت استعمال کروں گا وہ ایک نیجی میں ہمیں بتا رہے تھے کہ میں اب یہ لنڈن میں نواز شریف صاحب کو مل کے آئے تو کہا لیکن نواز شریف صاحب نے ہمیں کہا کہ میں ایکسینشن میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں ہاں جنرل رحیل شریف کی خدمات جو ہیں ضرب عذب اور یہ دہشتگردی کے جنگ کے خلاف ہم ان کو فیل معاشر بنانے کو سوچ سکتے ہیں اور ہم ان کو چیرمن جوائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی پہ الیویٹ کر کے ایک ایمپاورڈ چیرمن جوائنٹ چیف وہ بھی بنانے کو سوچ سکتے ہیں دیکھیں بڑی چیزیں سکت فلوٹ سیچویشن میں ہیں آپ پہلے چند مہینے پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ بھی سوچ رہی ہے کہ آج جو سرنس چیف ہے انکلوڑنگ دی آرمی چیف ان کے جو ٹینئور جو اپنا جو اپانٹمنٹ ہے اس کو تین سال سے چار سال کیا جائے اور اس میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ فوج نے کہا جی آپ ہمیں کوئی طراز نہیں آپ اگر قانون سال نہیں کرتے ہیں پاکستان آرمی ایک میں تنمیم کرتے ہیں لیکن یہ ہونا چاہیے اگلے آرمی چیف سے آپ پاکستان میں قانون کیوں نہیں بنا دیتے کہ جناب جو بندہ اچھی پرفارمس کرے اس کو انلیمٹیڈ ایکسٹینشن ملنی چاہیے آپ کی بات سوئیے آپ اصولوں کے اوپر دیکھیں بات یہ ہے جنرل کیانی نے ایکسٹینشن لی کیا میسج گیا مسئلہ افواج کے اندر کیا پاکستانی سوزائیٹی نے کیا میڈیا نے کیا ان کا حشر کیا جتنی عزت تھی اس کے اوپر کیا امپیکٹ آیا جنرل راہی شریف اگر گریسفل طریقے سے عزت سے کامیاب انننگز کھیل کے جاتے ہیں تو تاریخ میں ایک اچھے سپاہ سلار کے طور پر لیکنی ہے سوالی پیدا ہوگا دوہزار سولہ کو بولا تھا کہ آخری سال ہوگا دشتگردی کا کیا وہ کمپنی ٹھوپ آئے گا یہ آپ کا سوال بڑھ اچھا ہے پہلی بات ہے میں نہیں دیکھتا انہوں نے جو اپنے ایجنڈے کا اعلان کیا تھا دوہزار سولہ کا وہ مکمل ہوگا کیونکہ دشتگردی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتا نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ جو آئی ڈی پیز کاؤنٹ جو پروجیکٹ ہے اور ساری بات ہے پوری قوم چاہتی ہے کہ وہ جلدی ریہیبیلیٹیٹ ہو وہ آنڈرڈ پرسنٹ مکمل نہیں لگا اور کراچی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بڑی مسائل سامی آ رہے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ انپنسپل یہ جو کلچر او ایکسٹینشن ہے جو خاص کر اپنا جنرل کیانی کے آنے کے بعد اس کا بڑا نیگٹیو اس کا ایفیکٹ ہوا تھا جنرل کیانی کے اپنے ایمیج بڑا خراب ہوا تھا یہ کلچر او ایکسٹینشن ٹھیک نہیں ہے پاکستان آدمی کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں وہ پروسس جو ہے وہ جو ایک نومل پروسس ہے رولز اور ریگلیشن اس کے مطابق کو چل تیرانے چاہیے لیکن میں پھر ایک بات کہوں گا کہ جو حالات مجھے نظر تھی آ رہے ہیں اینیتنگ can happen between now and 28th November وہ میں مشیق لفت کہتا ہوں many a slip between the cup and the lip چلیے پہنے یہ اس cup اور lip کے بیچ میں کیا ہونے والا ہے اس لیے کیونکہ ابھی انتظار ہے کہ extension ہوگی یا نہیں ہوگی اور بہت سارے نومل حلقوں میں سے civil society میں سے بھی آوازیں سننے کو آئی ہیں جو کہ سینیٹر مکین نے بھی وہی بات بولی ہے کیا سینیٹر مکین نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بڑھواتی کے لیے بات کہی ہے یا پھر generally اپنا ایک personal statement دیا یہ تو آنے والے وقتوں میں پتا چلے گا لیکن at the same time آنے والے چند ہی گھنٹوں میں یا ایک دن کے اندر اندر میاں نواز شریف صاحب واپس آنے والے ہیں یہ خبریں ہیں اور بالکل confirmed خبریں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے اپنے واپس امور کو سنبھالیں گے لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں تنویر صاحب سننے کو مل رہی ہیں وہ سن رہے ہیں کہ بوئنگ ٹپل سیون تیارہ جائے گا اس تیارے کے اندر کوئی مسافر نہیں ہوگا واپسی کے اوپر صرف 25 لوگ ہوں گے وزیراعظم صاحب کے ساتھ دیکھئے نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے تو مجھے تو سب سے پہلے اظہار افسوس کرنا ہے ان اپنے کولیس کے ساتھ جن کی جان پہ بنی ہوئی تھی کسی کو یہ فکر لاکھ تھی کہ پتہ نہیں نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے کسی کو یہ فکر تھی پتہ نہیں اپریشن ہوا ہے نہیں ہوا ہے کسی کو یہ فکر تھی کہ یہ دکان کے اندر کیوں چلے گئے ہیں شاپنگ کیوں کر رہے ہیں ان کو ذرا سکون آ جائے گا قرار آ جائے گا بجٹ بھی ہو گیا عید بھی گزر گی عید پہ کوئی ناخشکار واقعہ نہیں ہوا اور پرائیم نسٹر آ رہا ہے اور یہ جتنی چائے کی پیالی میں توفان برپا کرنے کی کوششیں تھی یہ دم توڑتی دکھائی دے رہی ہے لیکن انکہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو نواز شریف انگلینڈ سے پاکستان کل آ رہے ہیں وہ نواز شریف نہیں ہیں جو یہاں سے گئے تھے وہ ایک بدلہ ہوئے انسان ہے اور بدلہ ماملات ہیں میں اس کے ہی حوالوں سے سیسی حوالوں سے بھی اور اس کی صحت کے حوالے سے میرے پاس ایکسپلوسیف انفرمیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے جو ماضی کی ایک چاکو چوباند شخصیت تھی ایک کمپلیکیشن ہے جو سویر کمپلیکیشن ہے جو ان کی فیملی کی طرف سے شیئر نہیں کی جا سکتی اس میں کوئی لائف رسک تو نہیں ہے لیکن ان کی جو پین ہے جہاں سے وہ وینز وغیرہ لی گئی تھی وہاں پہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے اور ان کو ڈاکٹرز نے ہی کہا ہے کہ جو واگ کرتے ہیں یہ واگ تین حصوں کے اندر کریں لیکن ہمیں کسی انسان کی بیماری کا بجائے اس کے کہ ہم اس کا نجاز فیدہ اٹھو ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمارا پرائم نیسٹر نمائندہ ہے اور اس کو ملے جس پاکستان میں نواز شریف آ رہے ہیں یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کو چھوڑ کے گئے تھی اب پلوں کے نیچے سے پانی کافی گزر چکا ہے اپوزیشن جماعتوں کا معاملہ جو ہے اب اس میں اس کے بعد کئی سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپنی پوزیشنیں تبدیل کر چکے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو سیٹل ہو جائیں گی اور کچھ چیزیں انسیٹل ہو جائیں گی لیکن خبریں وہی ہیں وہ پچھلی بار لندن سے آنا تھا وزیراعظم صاحب نے تبدیع تھا کہ بڑا تیارہ جائے گا سب کو لے کر آئے گا اس بار بھی وہی ہے سنائے یہ کہ دو سے تین بلنین روپیز ڈالرز کا رقصان ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ تنویر صاحب سے میں اگری نہیں کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ نوازشری ایک بدلے بدل کے ان کی پرسنالیٹی ہو گئی ان کی سوچ نوازشری صاحب کی سوچ میں ان کا مائنسیٹ میں ان کے ڈین اے میں کوئی چین نہیں آگیا وہ ان کا جو وزا وز دی ملٹری سٹیابیشمنٹ ان کی سوچ ہے وہ وہی ہے جو ماضی والی لیکن دوسری جی اصولوں پر میں پھر اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہاں پہ بوئنگ ٹیپل سیون جا رہا آپ کیا لوگوں کو میسیج دے رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں آپ کا جو ایر فورس ون جیٹ ائرکارٹ جس میں آپ گئے تھے آکستان ون جس جہاد میں آپ ایر فورس جیٹ میں گئے تھے بھئی آپ اسی میں آجیں بارہ سولو سیٹر ہیں جو امیجیٹ فیملی میمبرز کے ساتھ وہ ایک ٹیپل سیون لے کے جا رہے ہیں مطلب آپ کیا میسیج دے رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ میں تو بڑا خوش ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس آرے ہیں شکر ہے فائنلی دیڑھ مہینے کے بعد پرائیم سچر آفیس جو ہے اسلام آباد کا وہ اب فعال ہو جائے گا فنکشنل ہو جائے گا اور امپورٹن چیز یہ ہے میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ وہاں پہ اور کچھ لیڈرز پہ جو ہمارے گیرد ہیں مطرم لیڈرز جو لندن کی سڑکوں پہ ان کے ساتھ لوگوں نے کیا میں کہتا ہوں یہ میرے جیسے شک کو بھی ہر پاکستانی کو تکلیف ہوئے شکر ہے اور جس نے کروایا اس کی بھی مضمت کرنی چاہیے جس نے وہ بندے بھیجی اس عذاب سے نواز شریف صاحب نکل رہے ہیں ان کے ساتھ زندگی میں کبھی ایسا چیز نہیں ہوتا اور دوسرا جب وہ وہاں پہ شاپنگ بھی کر دیتے ہیں کتنا نیگٹیف امپیکٹ یہاں پہ جاتا تھا اور تی سی اوف کو یہ ہے جو ان کی سپیکوریشن تھی ان کی ہیلپ کے بارے میں چلے کم 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 ہیس کمیگ بیک لیکن میں سمت ہوں اگر انہوں نے بوئنگ کی پر ساید ملایا جس میں آپ نے کہا دو سے تین ملین ڈالر کا لوس ہوگا ہمارے پی آئی اے کو اور اس میں تمام چیزیں چینج ہو رہی ہیں پیسنجز نہیں جارہے پیسنجز نہیں جارہے پورا ایک وہ ہسپیٹل ٹائی بیڈ لگایا جارہا ہے ان کے آرام کے لیے تو بھئی آپ کے پاس کوئی پیسر کے کمیاں آپ ائر ایمبولنس میں پاکستان آ جائیں لیکن اس سے بہت نیگٹیو ایمیج نہیں جائے گا کہ ائر ایمبولنس کے اوپر پرائی وینسر صاحب واپس آ رہے ہیں نہیں کوئی ایسی بات پہ ہم دیکھیں نہیں ہم اپنے منتقب اور ایک جمہوری وزیری آزم کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی بیماری پر شک کریں کیا اس کو کسی ویگن میں آنا چاہیے کسی ایمبولنس میں دیکھیں ائر ایمبولنس پر انہوں نے میڈیکل کے اخراجات خود برداشت کی ہیں وہ واپس آئیں گے اس ملک کے اندر دوبارہ کاروبارے مملکت جو ہے وہ سنبھالیں گے ملک آگے بڑھے گا دیکھیں دنیا بھر میں آپ ایک بیمار آدمی کے لیے کتنا فائدہ ہو جائے گا پاکستان کور کرنے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی سرجی سے نواز شریف گجرے ہیں اس کے بعد سے نواز شریف کو دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر اب بھی پاکستان میں آکے وہ پاکستان کے لوگوں کا خیال نہیں کرتے غربت کے خاتمی کی کوششیں نہیں کرتے اگر وہ بروزگاری کے خاتمی کی کوششیں نہیں کرتے اگر سنسیر نہیں ہوتے اگر وہ کرپشن کو اور ذاتی کربہ پروری کو اگر وہ مورسی سیاست کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں چیزیں جو چیز ہوئی ہیں تنیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ چیزیں بہت تبدیل ہوئی ہیں تبدیل تو وہ کچھ باتروموں میں بھی ہوا ہے وزیراعظم ہاؤس وزیراعظم دفتر کے چلے وہ چیزیں ہوئی ساری میں دوبارہ کر رہا ہوں ان کا مائنسٹ میں چینڈ نہیں آنا جو تنیر صاحب کہہ رہا ہے یہ تو ایک خواب ہے ویجن ہے اپنا جو میرا نہیں خواہل ہے crying for the moon اس کو انگریزی میں کہتا ہے یہ نہیں ہونے لگا لیکن امپورٹن چیریہ وہ پاکستان ہے ان کو پہلا قدم جو اٹھانا چاہیے بھائی پہلا قدم نوٹیفکیشن آؤٹ کریں مریم نوائی صاحبہ is here by pointed as advisor on political affairs to the premature of Pakistan آئین کے مطابق وہ کر سکتے ہیں نمبر ٹو یہ ہے کہ اب وہ جو پاکستان میں آرہے کوئی اتنا یہاں پہ کوئی پیس آف کےک ہے ان کے لیے نہیں ہوگا اپنا تین references ان کی disqualification کے election commission پاکستان میں دائر ہو گئے انہوں نے اس کے بھی strategy بنانی کیسے counter کرنا ہے ان کے اپنے جو نراض لوگ ہیں چراسی لوگ ان کو بھی واپس راست پر لے کے آنا ہے ان کا پارٹی کا جو control جو ہے اس کو دوبارہ انہوں نے ٹھیک کرنا ہے ان کے بڑے challenge ٹھیک تو بڑی چیزیں ہونے والی ہیں ٹھیک تو بہت چیزیں ہونے والی ہیں لیکن پتہ نہیں ٹھیک ہوں گی یا نہیں ہوں گی ابھی تو وزیراعظم صاحب واپس آئیں گے جتنا خرچہ وہ کر کے آ رہے ہیں پی آئیے کے ویسے حالات کے حوالے سے بہت ساری سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ سفید ہاتھی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو چلایا جا سکتا ہے لیکن چلانا چاہ نہیں رہے ایسی پی آئیے کے اندر مسافروں کو نہ جانے دینا بالخصوص عید کے بعد جبکہ مسافر واپس آنا چاہ رہے ہوں گے یا اپنے گھروں کو جانا چاہ رہے ہوں گے یہ تمام سوالات ہیں جو کہ وزیراعظم صاحب کو جس کے جواب بھی دینے چاہیے لیکن جواب تو ایک اور شخص کو بھی دینا چاہیے اور وہ ہے ٹونی بلیئر ٹونی بلیئر کی باتیں سامنے آئیں اور وہ باتیں کی آئیں جان چھلکاٹ ریپورٹ بریٹن میں سامنے آئیں جس کے بعد یہ چیز کے بارے میں بات کرنے لگ گئے کہ عراق کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا وہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا تھا تاکہ یو ایس سے امریکہ سے برطانیہ کے ڈپلومیٹک ریلیشنشپ صحیح رہ سکے تنوی صاحب اگر اس بنیاد پہ کسی ملک کے اوپر چڑھ دوڑیں گے یہ طاقتور ملک تو پھر تو دنیا کے اندر امن کبھی بھی نہیں ہو سکے گا تیکھیں یہ جو رپورٹ ہے اس رپورٹ میں چار پانچ باتیں کہیں گئی ہیں یہ جو عراق پر حملے کی تحقیقات مکمل کر کے ایک رپورٹ مرتب کی گئی ہے پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جو بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے کے ہتھیاروں کی بات کی گئی تھی یہ جھوٹ پر مبنی تھی اتنا خطرہ عراق میں عراق سے نہیں تھا جتنا دکھایا گیا برطانیہ امریکہ کے عوام کو نمبر دو عراق جنگ کا کسی قسم کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا نمبر تین برطانیہ کی کابینہ کو اندھیرے میں رکھ کے برطانوی حکومت ٹونی بلیر وزیراعظم یہ فیصلے کرتے رہے جو کہ ایک الیگلی قدام تھا دیکھئے ٹونی بلیر نے پریس کانفرنس کی انہوں نے معافی مانگی انہوں نے کہا میری نیت چیخ تھی میرا ارادہ غلط نہیں تھا بھائی پانچ لاکھ حادمی عراق جنگ میں مارے گئے دس لاکھ حادمی خانہ جنگی میں مر گئے پندرہ لاکھ لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے کیا ٹونی بلیر جو ہے اس کے اوپر یہ جو جنگی جرائم کا مقدمہ قائم نہیں ہونا چاہیے اگر ایک آدمی آپ دیکھئے کہ آپ نجائز طور پر آپ یہ جو ایک مسلمان ہوتا ہے اس پر شک کر کے اور اس کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں جس نے پندرہ لاکھ بندے غلط فیصلے سے مروا دیئے کہاں ہے قوامت حدہ کہاں ہے سلامتی کانسل کہاں ہے عالمی برادری کہاں ہیں وہ لوگ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں دیکھئے دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ اگر اس دنیا کو پرومن بنانا ہے تو آپ کو ڈبل سٹینڈر ختم کر رہے ہوں گے ٹونی بلیر جو ہے اس کو قانون کے سامنے پیش ہونا چاہیے جنگی جرائم کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے اس کے خلاف ایسا تو ہم میڈیا میں بھی نہیں دیکھتے میڈیا میں بھی ڈبل سٹینڈر دو رہے ہوتا ہے باہر کا میڈیا اگر ویسٹ کے اندر کوئی اٹیک ہو تو ڈیفرن طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں ایسٹ میں کوئی اٹیک ہو تو ڈیفرن طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو کیسے وہ ڈیفرن طریقے سے نہیں ٹریٹ کریں گے اتنے لوگوں کی جان چلی گئی اس کا جواب کون دے گا پارک صاحب دیکھیں ایک تو ناصر وہ جو لاکھوں لوگ جو اراک میں مارے گئے اس پوری جنگ کے بعد اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس ریپورٹ جو ہے وہ بھی وہ فلاڈ ریپورٹ تھی یعنی کہ ٹونی بلیر نے مسلیٹ کیا اپنی پارلیمنٹ کو اپنی کیابنٹ کو کہ جی وہاں پہ ویپن دو ماس دسٹرکشن ہے ایک دوسر پہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بعد میں یہ کہتے ہیں اس انٹیلیجنس ریپورٹ میں ایک چیز بتائی گئی تھی جب انہوں نے جنگ کے اعلان کیا کہ جناب اگر آپ جنگ پہ جا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس ٹیکٹیرین کانفیٹ جو ہے وہ اراک میں اس کے بعد ہو سکتا ہے اور یہ چیز ثابت ہوگی دیکھیں ایک سو اسی بیٹش سولجرز ہیں جو کہ اس جنگ میں ہلاک ہوئے تھے اب ان کی فیملیز نے اس ریپورٹ آنے کے بعد کہا ہے کہ جناب ہمیں یہ ایک الیگل جنگ تھی اور ہمیں اس پہ انصاف ملنا چاہیے اور ٹونی بیر کی بلیر کی پروسیکوشن ہونی چاہیے اب ٹونی بیر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے کہ مجھے شرمندگی ہے میں رگرٹ کرتا ہوں کہ میں نے انٹیلیجنس جو مجھے ریپورٹ ملی اس کو میں نے چیلنج نہیں کیا اس کو میں نے ڈیپ اس کو میں نے انویسٹی کیٹ نہیں کیا کہ بھئی یہ معاملات واقعی صحیح ہیں یا نہیں اور میں نے اس ریپورٹ کیانے یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس نے یہ کہا کہ آئندہ کبھی ہوگا تو پھر بھی ہم یہ کریں گے مطلب یہ کہ وہ اس طرح کا اس نے اپولوجی اپولوجیز نہیں کیا لیکن یہ بات صحیح ہے لیکن کون کرے گا یونٹی نیشن ان کے کنٹرول میں ہیں آپ کے خواہد میں جارج بوش اور ٹونی بیر کو وار ٹرائمز ایکشلیتی وار ٹرائمز ٹرائل ہونے چاہیے ان کا ایک ٹربیونل انٹرناشن باننا چاہیے لیکن داری باتیں وہ بننے دیکھیں آپ لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا حکومت سے اپنے اداروں سے اور برطانی جو حکومت ہے اس سے کیونکہ یہ سفارتکاری کے جو ٹولز ہیں ان کو استعمال ہی نہیں کیا گیا یہ جنگ کے اوپر چلے گئے جس سے نقصان اور سفارتکاری کے ٹولز جہاں استعمال کیے گئے وہ صرف یو ایس کے ساتھ صرف اور صرف برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بیسس پر کتنے لوگوں کا حکون بہا دیا اور اب جواب تو دینا ہوگا ریفننسی بات ہے اور اس کے علاوہ جو آئیے یہ کہتا رہا ہے تعدم ویپنز آف ماس دسٹرکشن ویپنز آف ماس دسٹرکشن اس کے بارے میں بھی جواب دیں کہ کہاں تھے وہ ویپنز آف ماس دسٹرکشن جس کی بات کی جاتی تھی کیا تھے بھی یا نہیں تھے لیکن ناظرین افسوس کی بات یہ ہے کہ دہشتگردی کی بات یا اس طرح کی تمام الزامات تو لگائے گئے عراق کے اوپر لیکن دہشتگردی آج بھی پوری مسلم ممہ کے کئی ممالک کو جو ہے لپیٹ میں لیے ہوئے سپیشلی بات کریں بہت سارے ممالک کی بات کریں گے لیکن ابھی سعودی عرب کی بات کریں تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پانچ بم دھماکے ہوئے جس طریقے سے ہوئے وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھے مدینہ کے اندر مدینہ مرورہ کے اندر جس طرح کے واقعات ہوئے وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھے فاروق صاحب اب کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جس کے اندر پاکستانی بھی ہیں سعودی باشندے بھی ہیں ان کے حوالے سے ایک تو کیا مائنسٹ لے کر جاتے ہیں یہ لوگ جو کہ اس طرح کی دہشتگردی کے اندر چپ پڑ جاتے ہیں دیکھیں ایک تو صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سعودی ریویہ کے اندر ایک انٹرنل یہ ایکسٹریمزم کا یہ جو ہے روجان ہے یہ ہے خاصتا ان کے اسٹین سبوں میں پھر یمن کی جنگ اس کا بھی افیکٹ ان کے پر آ رہا ہے اور یمن میں بھی آفٹرال جو ہے وہ بھی تو مسلمان ملک ہے نا دیکھا جائے تو تو انہی کے زیادی بات لوگ بھی ریٹیلیٹ کریں گے پھر اور میڈلی اس کا جو پریسز ہے ایران کے ساتھ ان کے بڑے مسائل ہیں یہ تمام کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ آئے گا لیکن اچھی چیز یہ ہے جو کل ہمیں ویڈیو دیکھی کہ مسجد نبی میں بڑا ریکارڈ جو لوگ ہیں وہ آئے اور انہوں نے میں کہتا ہوں اور مکہ میں بھی انہوں نے جس کو کہتا ہوں دسپلی مسلم یونٹی کہ انہوں نے بلکل ایک تو مسلم یونٹی کا اپنا پورا اضحاد کیا اور دوسرا یہ کہ اپنا یہ ایک قسم کی کنڈمنیشن تھی کہ یہ جناب مسلمان یونٹیڈ ہے یہ تمام دشتگیل کی معاملات خاص کار مکہ اور مدینہ میں جہاں تک پاکستانیوں کو تعلق ہے وہ خبر آ چکی ہے کہ فورن آفیت جو ہے وہ سعودی گورنٹ کے ساتھ ہماری مشیف انٹیئر بھی وہ انوارڈ ہے کہ وہ کون سا پاکستانی ہے جو وہاں تھے دس پندرہ سال سے رہ رہے ہیں کیا واقعی وہ پاکستانی ہے بھی یہ نہیں جو کہتے ہیں جو ٹیکسی ڈرائیور رکھے ہیں بارہ سال سے رہا ہے اور وہ انوارڈ تھا ایک بوم لاؤچ میں تو یہ کونڈیلیشن انٹیلیجنس شیئرنگ یہ چیز تو ملیم کے ساتھ ہوگی منشیات کیسے پہنچیں وہ بندہ کس طرح استعمال کرتا تھا پاکستان کوئی بھی یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھئے جہاں بھی دہشتگردی کا الزام لگتا ہے پاکستانیوں پہ الزام کیوں لگتا ہے آپ دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں بارداتے ہوتی ہیں تو ہمیں اس بات پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے زیادہ کوشن کرنے چاہیے جو ہمارے پاکستانی باہر جاتے ہیں ان کا کوئی ان کا ایسا ایمبیسیٹر میں پاکستان کیوں کو دیفنیٹلی دیکھنا ہوگا ہے لیکن عید کی نماز پہ بھی بنگلہ دیش میں جو ہوا اس کو بھی ہم لوگوں کے مضامت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عید کی نماز ہے اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور عید کی نماز پہ مساجد میں اس طرح کے تمام اجتماعات پہ وہ حملہ کر دے تو کہاں کا مسلمان نہیں جی نہیں میری بات رکھیں ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹیررزم کسی بھی شکل میں ہو کسی بھی ملک میں ہو کبھی بھی ہو تو داری بات ہم کنڈیم کرتے ہیں لیکن حسینہ واجد کا یہ جملہ وہ ان کا رمارک کیا ہے کہ اسلام یادت نہیں دیتا کہ آپ اس قسم کی آپ کے لنگز کریں بھئی اب آپ کو اسلام یاد آگیا اس وقت آپ کو اسلام یاد نہیں تھا جب آپ نے اپنے ملک کے اپنا ریلیجس ویڈر جماعت اسلامی کے ان کا وہ جلی ٹیبیونل ٹرائل کرا کے آپ نے سینر لوگوں کے اسی نوے سال کے ملکوں ان کو آپ نے فارسی پر لٹکایا ہے اب جب آپ کے وہاں پہ ایک ریاکشن آرہا ہے آپ کے ملک میں جس طریقے سے بھی آ رہا ہے جس فارم میں بھی آ رہا ہے اب آپ اسلام کی جو ہم مضمت کرتے ہیں نو لوگوں کا مارا جانا ایک افسوسناک واقعہ ہے اور ایک پلیس پر حملہ اور اس سے پہلے بیس لوگ مارے گئے کیفے کے اوپر جو اٹیک ہوا دیکھیں بات یہ ہے جو غلطی ٹونی بلیر نے کی تھی وہ ہی انڈین گورنمنٹ کر رہی ہیں اس واقعے کے بعد فیس بک کے اوپر جس بندے پہ الزام ہے یہ ساری بنگلہ دیشی اور بھارتی حکومتیں بھول گئیں کہ وہ عوامی لیگ کے ایک بڑے لیڈر کا بیٹا ہے جس نے یہ جس کو بتایا جاتا ہے کہ دہشتگردی میں ملفز ہے لیکن وہ زاکر نائک جو کہ ایک مسلم سکولر ہیں وہ کہتے ہیں جی فیس بک کے اوپر اس نے اپنے پیج پہ کوئی کومنٹ کیا تھا ان کی فیور میں ان سے متاثر تھا ان کی ویہ انہوں نے کہا مجھے کوئی ایک لفظ بتا دو کبھی میں نے دہشتگردی کی یا جان لینے کی بات کی ہو لیکن اس بات کو نہیں مان رہے ان کے احساسے دیکھے جا رہے ہیں ان کے ٹی وی نشریات کا احساب کیا جا رہا ہے جو لوگ ہیلپ کر رہے تھے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اگر دہشتگردی کے واقعات کی پاداش میں نجائز لوگوں کو تنگ کیا جاتا رہا تو اصل دہشتگردوں کو تک پہنچا نہیں جاتا اگر دنیا واقعی میں دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے سیریز ہے تو متحد ہونا پڑے گا اس طریقے سے ڈیوائیڈنگ سٹیکمنٹ آنا اور ساتھی ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا ہے جو کہ باقی لوگوں کو اشتہال انگیزی کی طرف لے کر جائیں یہ انتہائی کنڈیم کرنے والی بات ہے at the same time جو حملے ہو رہے ہیں دنیا میں یہ مسلم کمہ کو ایک یقجہ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے ڈیوائیڈ کرنے کا طریقہ نہیں یہ بھی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف بریک کے بعد جیلگرام کو کنچنیو رکھیں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ آگے چیزیں ڈسکس کرنے ہیں آگے کا مطلب یہ کہ آنے والے وقتوں میں ہوگا کیا آنے والے وقتوں میں ایز کے بعد سنا تھا کہ سنامی آئے گی سنامی کے بارے میں سنا جا رہے کہ بیس کو بتایا جائے گا کہ کب آئے گی وزیر آزم صاحب تو آ رہے ہیں وزیر آزم صاحب کے آتے ہی بہت سارے پلٹیکل مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے جو کہ پینما لیگ سے ریلیٹڈ ہوں گے اور جوڈیشنل کمیشن اور ٹی او آرز کا نہ بننا اس چیز کی تمام سیچویشن کو آگے بڑھائے گی تنویر صاحب سنامی آئے گی ویسے آئے گی جیسے پہلے آئے یا پھر کم آئے گی اللہ نہ کرے کہ کبھی سنامی آئے سنامی کا تو مطلب ہی تباہی ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے لیکن پی ٹی آئی کے سربراہ ضرور لاہور آئے تھے انہوں نے عید یہاں منائی یہاں پہ ایک لمبی چوڑی مشاورت کی جلاس کیے اور یہ سوچا کہ ہم کس طرح حکومت کے اوپر دباؤ بڑھا سکتے ہیں احتجاجی بوہم کس طرح چوا سکتے ہیں جو لوگ اس مشاورت میں شریک تھے اس میں جہنگیر ترین صاحب تھے جن کے اپنے اوپر کرزوں کے الزامات ہیں جو جہازوں میں سفر کرتے ہیں جو ایک کارکن کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے روٹی کھانے کا جن کو استطاعت ہی نہیں رکھتے اس طرح سے دوسرے نیا محمود و رشید صاحب ہیں ان کے اپنے اختلافات ہیں ان کا ایک دھڑا ہے اور ان کا اپنا معاملہ اجاز چوئی صاحب جماعت سلامی سے آئے ہیں ان کو ویسے نہیں قبولتی تحریک انصاف اور شفقت محمود صاحب پہلے بھی ڈپٹی کمیشنر تھے اب بھی خیر سے مزاہ ڈپٹی کمیشنر کا ہی پایا ہے اس طرح یہ جو مردم وزار قسم کی شخصیات مل کے مشروع کرتی ہیں تو میرا خیال ہے نواز شریف بھی سوچتا ہوگا کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں ان سے جو ہے یہ کیا تحریک چلے گی کس طرح چلے گی لیکی بات یہ ہے انہوں نے لمبے چوڑے دعوے کیا امران خانے کل ٹیکس چوری کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک ایسا آدمی جس کا اپنا نام پاناما لیکھ کے اندر آگے جائے جس کی اپنی آف شور کمپنی نکل آئے جس کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ چند سال پہلے موٹسیکلوں پہ چلتے تھے آج کل وہ ان کی گاڑیوں کی جو کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں جس کے اپنے اوپر سوالیاں نشان ہیں یہ تیس کروڑ روپے ایک بندہ جلسے کا کیسے دے رہا ہے یہ کروڑوں روپے کی سامنہ آباد میں کمپین کس طرح چل گئی ہے عمران خان نے کل جو سب سے موسیقہ خیز بات کی وہ بڑی انٹرسنگ بات ہے ان سے پوچھا گیا کہ جناب اپنے مدرسہ یقانیہ جو تھا اس کو پیسے دے دیا انہوں نے کہا جی کی پی کے گورنمنٹ نے مجھ سے پوچھ کے نہیں دیے کی پی کے گورنمنٹ سے سوال کریں ہم بلاول سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے سندگ آمنٹ سے سوال کریں عمران خان صاحب سے پوچھے دیکھئے بھائی صاحب کوئی آپ کے 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 پی کے میں ذمہ داری ہے کیا آپ ان پولیسیوں کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں آپ کس طرح سے اپنے آپ کو لکھتے ہیں بات یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جواب دیں اپنی پرفارمنس کے ساتھ کے پی کے میں کیا 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 سارے فنگ جوٹلائز ہوئے کیا لوگوں کی صدقی بدلی کیا حالات بہتر ہوئے اگر نہیں ہوئے تو اعتجاجی تحریک سے وہ کیا کر لے گا اعتجاج کچھ اپنی جو کرج تھی جس طریقے سے بات کر رہے تھے عمران خان صاحب وہ کچھ لوز کرتے جا رہے کچھ کم ہوتا جا رہے فاروق صاحب اس میں آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پولیسی کامیاب رہی کہ روزوں کے بعد عید کے بعد اب 20 جولائی تک چلی گئی بات اس کے بعد پھر دوسری عید آ جائے گی پہلے تو میں تنویر صاحب کو یہ کہہ دوں ان کے ایشو اس وقت کے پی کے گورننس نہیں ہے ایشو جانگیر ترین نہیں ہے ایشو وہ پارٹی اختلافات نہیں ہے ایشو اس وقت ہے پرنامہ لیگز پہ نوازشریف صاحب ان کی فیملی کا اعتصاب فیز ون میں فیز ٹو میں تمام لوگ نوازشریف کا نام آیا اس میں لہٰذا آپ نہیں ان کے فیملی کا تو نام آیا نا فیملی جواب دے ہوں نہیں نہیں ان کے بچے جو تھے ان کی عمرتی پچاس پچاس سال اس وقت جب انہوں نے وہ پیسہ آیا ہے کون جواب دے گا نوازشریف صاحب تو خود دو دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں اعتصاب کے لیے تیار ہوں تو پھر دھر قسمات کا میدان میں آئے اعتصاب کریں انہوں نے کہتے ہیں جی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا میرا بھی آپ کے ساتھ پہ رہے ہیں اور بھئی تیو آرز تو ایک فروڈیا پروسس تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا وہ بالکل آپ کی بات صحیح جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ گورنٹ کی ایک چال تھی کہ معاملہ کو ڈیرڈ دو مینہ آگے لیٹ کے جائے اس میں وہ کامیاب ہو گئے یہ ہے فاروق صاحب میری بات سنی ہے فاروق بھائی میری بات سنی ہے یہ نیا سنامی آنے سے پہلے یہ کوئی امپائر کے ساتھ تو مشاورت نہیں ہوگی دیکھنے کوئی محمود رشید صاحب اجاز چوئی صاحب لیکن پیچھے مشاورت کسی اور سے چل گئی آپ امپورٹنٹ چیز دیکھنی کی یہ ہے دیکھیں اس وقت امپائر والی بات نہیں ہے یہ میٹر اور پرنسپل ہے اور وہ یہ ہے کہ اتصاب ہو اگر آپ آج نہیں کریں گے اس کا مطلب ہوئے کہ کل کو جناب پوری دنیا میں یہاں سے خربوں پر لوگ لکھیں لیکن جو شخص اپنی پارٹی میں اتصاب نہیں کر سکا وہ کس طریقے سے باقیوں کا اتصاب کرے گا دیکھ کرے گا آپ اریکہ میں بتاؤں اصر علی زرداری سے ملکے کرے گا بلاول کو کنٹینر پر لاکے کرے گا ایشو کو دیورٹ نہ کریں آپ ایشو کو اس سے ڈسٹریکشن مت کریں ایشو ہے نوازشی صاحب اینڈ اس فیملی تو بی ہلڈ اکاؤنٹبل فور پنامہ لیگز اور جن کی پراپٹیز بائی جی رانہ سناولہ کا کیا کریں گے رانہ سناولہ کہتا ہے کہ بلاول صاحب جب سے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں انہوں نے رزق حلال کا ایک لکمہ نہیں کھایا یہ رانہ سناولہ کیا رہا ہے ایسے لوگ جو آصف علی زرداری صاحب کبھی سر محل ہمارا ہے ہمارا نہیں ہے باز میں قبول کر لیا ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ نیا سنامی لائیں گے ایسے کیا آصف علی زرداری پیپلز پارٹی سے مل کے آپ لائیں گے بات بڑی کلی رہی دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے اب دیکھتے ہیں بیس تاری کو کیا لاہم لے کے آتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کیونکہ سٹرٹیجی بڑی کلیر ہے وہ اکیلے نہیں ہوں گے ایم شور اگلے پانچھے دونوں میں دیکھیں منڈے سے معاملات جو ہے انفورڈ ہونے شروع ہو جائیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ایک ایزی واک تھرو ہوگا نواز شریف صاحب یہ نہیں ہونے لگا جب تک اگلے الیکشن نہیں ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تین پرٹیشن الیکشن کروشی پاکستان میں ان کے فیصلے بھی ہونے ہیں نواز شریف کا جو 2013 میں یہ حکومت آئی تھی ان کے آنے کے بعد حکومت کے جانے کے دعوے سامنے آگئے تھے آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے ہمارے کان پک گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا نواز شریف واپس نہیں آئے گا حکومت کے جانے کی تو بات نہیں ہو رہی ہے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں پھر میں بار بار ریپی آپ ڈیورٹ کرتے ہیں ایشو کو بھائی ان کے اتصاب ہونا ہے کدھر سے یہ اربو روپے آئے جب تک ان تمام سوالات کے جواب نہیں سامنائیں گے پاکستان کے عوام پرسکون نہیں ہوں گے صرف نواز شریف نے دینے صرف وسلم لیگ ڈون نے دینے کیا صرف سیاستدانوں نے دینے باقی بھی کریں بھائی آپ دیکھئے کہ پنامہ لیگز میں کس کس کا نام آیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ان کا نہیں ہے باقی لوگ نہیں ہیں لیکن پرائیورٹی نواز شریف صاحب ان کی فاملی کے اتصاب ہو چلی یہ پرائیورٹی ہے لیکن انسار کرتے کی پہ بھی تو سوال آئے گا کے پی کے کے وہ مائنز ان منرلز والے کیسز باقی سارے کیسز بھائی آپ پھر دیوٹ کر رہے ہیں مطلب آپ نے نیا پاکستان کا ایک لوگو میری بات میں جو کے پی کے اندرے اتصاب کرنا ہے پنجاب میں کرنا سن میں کرنا وہاں ادارے ان کا کام کرنا ہے ہم تو یہ ایک انٹرنیشنل فنومنہ کی بات کرنا ہے جس پہ تصاب ہونا ہے آپ پھر جا رہے ہیں جس پہ پی تی آئے کے بہت سارے لوگوں کا بھی نام ہے تو ہو بھائی ہونا چاہیے ہم کون کہہ رہے نہیں ہونا ان کو بھی پکڑیں لیکن پرائیورٹی پرائیورٹی جو بندہ کرپٹ ہے جس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں عدالت کے فیصلے ہیں اگر وہ عمران خان کے ساتھ کنٹینر پہ ہوگا تو اس ملک میں کون کس کا احتساب کا سکتا ہے یہ ہو نہیں سکتا ایشو یہ اس لیے ہے کہ جب کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کریڈیبلیٹی بھی دیکھی جاتی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سوال کرنے والا باستر ایسر پہ پیرا اترتا ہے یہ کہہ رہے ہیں میں آج یہ کہہ دیتا ہوں کہ چلے جی یہ میں بھی کہہ دیتا ہوں عمران خان صاحب نے پچاس ارب پاکستان سے لوٹے اور باہر لے گئے عمران خان نے جتنی جہدادیں بنائیں یہاں سے پبلک پیسہ لوٹے بھئی کیا باتیں آپ کر رہے ہیں آپ وہ تو بھی گورنمنٹ نہیں آئے بھئی علیم خان کے جب وہ جب عمران خان گورنمنٹ آئیں گے اور لوٹیں گے عوام کی پیسے کو لوٹیں گے پھر میں کہا تو گندل سے پکڑ لے آپ عمران خان کو عمران خان جرسل نہیں آئے تب بات کریں ان کی حکومت تو تب بات نہ کریں بلکل لیری بات ہے کرزوں کے الزامات نہیں ہیں علیم خان کے اوپر پراپرٹی کے سکینڈلز نہیں ہیں کیا یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کہتے آپ پی ٹی آئی کے بارے میں تو جو ہے کہتے ہیں کوٹ میں چلے جائیں نواز شریف کے بارے میں فیصہ سنا دیتے ہیں علیم خان تو ابھی ایم اے بھی نہیں ہے وہ تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہے نواز شریف صاحب ان کی پرامنسٹر پاکست ہے پی ٹی آئی کے ہر پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پالیسی بناتا ہے مشورے دیتا ہے اس کے بعد پورا جو اگلا سٹرکچر ہے وہ ارگومیٹی نہیں ہے وہ ارگومیٹی نہیں ہے کیا مانتے آپ آئیے جو اپنا بیٹش پرامنسٹر ہے چار دن کے اندر پارلیمنٹ میں آکے اس نے ایک ایک چیز کا اپنا سوال کے جواب دیا جو لوگوں کا تھا یہ میرے ایسٹ تھے یہ میری رسیم یہ طریقہ ہوتا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے آپ آئین سارے بتائیں وہاں کا ہر میمبر پارلیمنٹ اپنے اساسوں کے بارے میں جواب دیتا ہے یہاں تو کوئی جواب دینے کوئی تیار نہیں ہوتا تمام اساسے نہیں شو کیا جاتے یہاں تو کئی میمبر پارلیمنٹ بولتا ہے نہ ہمارے پاس گاڑی ہے نہ ہمارے پاس گھر ہے یہ تو حال ہے ہمارے یہاں کا ایک سکت ایک سکت میں کچھ لیے بتا دوں اب یہ ظاہری بات ہے پیپل پارٹی کا رول بھی دیکھنا ہے ویلسیشل نوٹ چھو ان کا رول کے ہے عوامی طریق بھی باہر نکلی جماعت اسوامی اس وقت سائی لائن پہ ہے وہ اپنا صحیح پلان جو انفولڈ نہیں کر رہے ہیں کبھی وہ ٹرین مارچ کرتے ہیں کبھی وہ پیدل مارچ کرتے ہیں اور بھئی آپ ایک فیصلہ کریں آپ عجیب جیب قسم سے مارچز لگائیں اکٹھے ہو کے جو آپ نے کام کرنا ہے اگر واقعہ پر تحساب چاہتے ہیں اکٹھے ہو کر آپ ٹھیک ہے اکٹھے ہوں لیکن اکٹھے اپوزیشن جماعتیں ہوں گی اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو کے کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی کیا وہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ آج حکومت گئی کل حکومت گئی وہ پورے بھی ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے لیکن ناظرین اکٹھے ہونے کی بات کیجئے تو عید کے موقع پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن احتیاط نہیں کرتے ہیں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں یا اید کے موقع پر سڑکوں پر نکلیں تو نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسی حوالے سے ہم لوگوں نے خبریں بھی دو دنوں میں سنی انتہائی افسوسنا خبریں کے فیصلہ بعد میں نو لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس کے علاوہ ایک جھولہ گرنے سے ساہی وال میں چالیس لوگوں کی ہلاکتیں سامنے آئیں زخمی ہوئے اس کے علاوہ پانچ سو کے قریب تمام ملک کے اندر لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئیں نو لوگوں کی دیت پانچ سو لوگوں کے زخمی ہونا فارغ صاحب اید کو منانے کے لیے بھی آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جس طرح اپوزیشن کو ابھی احتیاط کرنی چاہیے اس طرح لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے ون ویلنگ کا فنومنہ پاکستان سے کب ختم ہوگا دیکھیں لاہور میں تو کافی حد تک یہ معاملہ کنٹرول ہوا ہے میں خاص پر ڈی ایچی کی بات کروں ون ویلنگ اور یہ جو ریس کار کار کے جو ڈرائونگ ہے یہ اس پہ کافی حد تک انہوں نے کابو پائے لیکن نظر آتا ہے لیکن میں حیران ہوں فیصل آباد میں یہ جو ایک وقت پہ ایمیشلی سات ڈیتس جو ہیں رپورٹ نہیں کی ون ویلنگ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ون ویلنگ والا فنومنہ ہے یہ جو یوت جو ہے دیکھتا ہے پہلے ہوتی تھی سائیکلیں اب داری بات ہر ایک کے ہاتھ میں اچھی بات میں کہتا ہوں میں تو خوش ہوتا ہوں ہر ایک کے پاس موٹر سائیکل آگئے مینز آف کمیونکیشن بڑ گیا ہے لوگوں میں تھوڑا سا وہ بائن پار بہتر ہوگی کہ وہ موٹر سائیکل خرید سکتے ہیں لیکن اس کا نیگری ایفیکٹ یہ ہے کہ جب آپ یوت چلائیں گے ان کے پر ڈریونگ لیسن دیوں گے تو دیو بی ٹیمٹیڈ تو آور سپیڈ اور یہ تمام ون ویلی کریں گے فیصلہ باد میں نو ہلاک ہو گئے پانچ سو زخمی ہو گئے لاہور میں دو ہلاک ہو گئے اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے ساہی وال میں جھولا گیرا چالیس زخمی ہو گئے اور دو تین وہاں پہ شدید زخمی ہیں عورتیں بچے اس کے اندر شامل ہیں مری کے اندر پچاس زار گاڑیاں آئیں وہاں پہ ڈنڈے مکے ہاتھا پائی کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے اسی طرح سے دوسری علاقوں میں بھی محضب قوموں کو خوشی منانے کا سلیکہ ہوتا ہے ایک اسادزہ کو والدین کو میڈیا کو لوگوں کو ایجوگیٹ کرنا چاہیے مالور کے اوپر پچیس بچے آگے ڈانس کرنا جو کر دیتے ہیں لائنے لگی ہوئی ہیں لوگ انکرمینیس کا اشکار ہیں پریفک جیم ہے اور وہاں پہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے دیکھئے پہ یہ جس طرح سے خوراک کے محکمے میں آئیشہ ممتاز نے ایک کوشش کی ہے جس طرح سے حکومت انٹروین کرتی دوسرے شبوں میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھیں جو بچے جھولا لے رہے تھے عید کے کپڑے پہنے ہوئے عید کی خوشی میں وہ جھولا کیوں گیرا وہ کیوں سبسٹینڈر تھا اس کی منٹرنس کیوں نہیں ہوئی اس کا مالک کون تھا اس پہ پرچہ بھی تک کیوں نہیں درج ہوا یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت کو دیکھنا چاہیے حکومت کو دیکھنا چاہیے لیکن اگر لوکل گورنمنٹ ہوتی وہاں پہ اور اپنا کام کرے تو پھر یہ جھولے والا ایکسلنٹ جو وہ نہ ہوتا لیکن لوکل گورنمنٹ اگر فاعل ہو ان کا کام ہے یہ تمام چیزوں کو انسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن جب عید منا رہے ہیں تو آپ کی خوشی تب تک خوشی ہے جب تک وہ کسی کے لیے دکھ کا باعث نہ بن جائے یا آپ کی اپنی فیملی کے لیے دکھ کا باعث نہ بن جائے لیکن at the same time ہمارے یہاں تفریحی مقامات کی اتنی قلت ہے کہ لوگ امڈ آتے ہیں اور تفریحی مقامات جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھر جاتے ہیں اور یہ حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں خود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے ناظرین تکلیف کا باعث بنتی ہیں پیٹرول پرائسز جو پیٹرول پرائسز گاڑی کے اندر ڈلواتے ہیں اور اب پیٹرول پھوکتی ہے ڈیزل پھوکتی ہے گیاز گزلنگ وییکلز ہوتی ہیں اب اس کا ایک سلوشن آیا ہے سلوشن کیا آیا ہے آنی سے چلنے والی گاڑی زرہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پر دسکس کریں آنی سے د variants پیٹرول پرائسز سر investor آنے smilesکا روی سر ج Teacher آنی سے ہوت سے گاڑی دیگر ٹیٓ قائم کی زن وتر بیٹر جمع کی تریف دŹیو کی خلیرین گ Sameски دیتک خ Durham ڈیو میرین شکنی جوخ جو پیٹرول راجز این ترڵرalı ڈیوïسکا خود Kita م former وومAY آر راڈی آنے کے بارے میں پانی سے چلنے والی گاڑی کے بارے میں پہلے بھی خبر آئی تھی پاکستان میں آئی تھی لیکن اس کے بارے میں کچھ کانتروورسی دیویلپ ہو گئی لیکن جپین کی ٹکنالوجی کو سوال نہیں کیا جا سکتا فاروق صاحب پانی سے چلنے والی گاڑی آگئی ہے اب تو پاکستانیوں کو کچھ حرام ہونا چاہیے جب یہ ادھر آگئی تو دیکھیں بڑے ہم سمپل لینگوی بات کرتے ہیں کہ یہ جیپینی تکنالوجی نے انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ پانی کے ساتھ آپ الیکٹرکل پاور جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ گھڑی جو ہے وہ چل سکتی ہے اور انہوں نے تو آپ کا ہے کہ ہم جو جتنے بڑے کار مینسیکچرز ہیں جپان میں ان سب کو پروچ کریں کہ اس کا ایک پیٹنٹ دیا جائے اور یہ معاملہ آگے کمیشل بیسیت پر چلیں اب آپ نے بات کی پاکستان کی بلکل آج سے چار سال پہلے پیپل پارٹی کے دور میں وہ ایک ہمارے بھائی صاحب تھے آگا وکار صاحب اور دوسرے ایک ڈاکٹر غلام سرور صاحب جیلم کے پاتھ ان لوگوں نے آگا وکار صاحب کی جو گاڑی تھی وہ یہی تھے کہ جی پانی سے چل رہی ہے وہ اس وقت پاکستان میں بہت شور مچ گیا جناب اس پہ پیپل پارٹی کے دو وزیر انہوں نے اس کے وہ ویڈیو بھی میں کل رات کو دیکھ رہا تھا انہوں نے ٹیسٹ ٹائی بھی کیا اس گاڑی کو ہمارے مطلب حامد میر صاحب ہیں ان کے پروگرام میں اس کے انٹرویوز بھی ہوئے لیکن ہوا کیا پاکستان کے سائنٹسٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ایک طرف ایکیو خان صاحب اور سمر مبارک انہوں نے کہا جی ہاں یہ چیز فیزبل ہے لیکن ڈاکٹر پریز ہود بھائی انہوں نے کہا یہ تو سائنس کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے یہ تو پانی سے الیکٹر کے پاور جنریٹی ہو سکتی ہے یہ تو فراڈ ہے یہ دھوکہ ہے انہوں نے کولمبیس کے پر لکھتے ہیں تو ہوا کیا وہ آگا وکار صاحب جو ہے نا وہ پھر سین سرائب ہوگے کسی نے کہا کہ وہ واقعی فراڈی تھے اور انہوں کے بعد کو پرچیش شاتے بھی 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 ایک سیکنڈی اب جو چیز سامنے آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹیفکلی یہ چیز پاسبل ہے اور جیپین میں اگر تو دھوکہ ہوتا تو کبھی اس کو سائنٹیفکلی تو یہ چیز پاسبل ہے دیفنیٹلی آپ ڈیوائیڈ کریں مولیکیوز کو ڈیوائیڈ کریں تو الیکٹر سیٹی جنریٹ ہوگی لیکن اتا سیم ٹائم تنری صاحب اگر یہ چیز سامنے آئی ہے تو دنیا میں یہ کتنی تبدیلی بڑ پا کرتے ہیں دس پارہ لوگوں نے یہ دعویے کیے تھے بیشتر کے اوپر مقدمے بنے ان کو سزا ہوئی ان پر فراد کی کاروائی ان کے غلاف ہوئی بات یہ ہے کہ پانی میں سے بجلی گزاری جاتی ہے ہائیڈروجن کو الگ کیا جاتا ہے آکسیجن کو الگ کیا جاتا ہے ہائیڈروجن کو جلا کے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اس سے گاڑی چلائی جاتی ہے اگر یہ آئیڈیا ٹھیک ہے اگر یہ انفرمیشن درست ہے تو انیقا دنیا پتل جائے گی علودگی نہیں ہوگی بیٹرییاں ریچارج کرنی کرنا پڑیں گے جب اس سے الیکٹر گریڈ سٹیشن جو ہیں ان کے اندر تبانہ یہ آئے گی تو یہ تو ایسی چیز ہے لیکن ڈاکٹر اطاو رحمان جیسا شخص اس بات کو نہیں مان رہا پرویز ہوت بھائی جیسا شخص نہیں مان رہا یہ جو یہ بات ہو سکتا ہے کہ پانی سے گاڑی چل سکتی ہے جیسے کہ جیپانی کمپنی لیکن یہ کسٹ جو ہائیڈروجن الگ کرنے کی یہ بہت زیادہ ہے ابھی یہ قبل از وقت ہوگا کہ یہ کمرشل سائز پہ اس کی مینوفیکچنگ جو ہے لاج کلتے بھائی جو آپ جو ویڈیو پہ دکھایا گیا لگتا ہے کہ یہ تو اتنے کسٹ ویالا معاملہ نہیں ہے یہ بلکہ کمرشل اس کا کسٹ ویالا اکنومیکل ہے وائبل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اپریز ہوت بھائیز آپ کو یہ جائیں یہ لوگ جائیں جا کے جیپان میں جا سے دیکھیں کہ بھائی یہ ایکچلی چیز ہے اس کی کیپٹل انویسمنٹ بہت زیادہ ہو لیکن اس کی رننگ کسٹ دیفنیٹلی کم ہوگی جس طریقے سے اگر لانگ ٹیم پہ دیکھا جائے تو پیٹرل فیول پرائیسز جس طرح ہائک کر رہی ہیں انوارمنٹ میں ماحولیاتی آلود گی پھیل آ رہی ہیں اس کے لیے انتہائی سستہ اور اچھا سلوشن ہوگا پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے دنیا کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن ان لوگوں جو ابھی حیات اور باقی تمام چیزیں ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ من جس طریقے سے پیول ویلز یا آئل ویلز کروڈ ویلز کے ویلز ڈگ کیے جاتے ہیں اس کے بعد پھر آب بھی آلودگی پھیلتی ہے اس سے بہت زیادہ چھٹکارہ مل جائے گا اگر ہوتا ہے تو دیفنیٹلی پاکستان انہیں اس کو فوری طور پر ٹرائے کرنا ہوگا اب وہ تمام لوگ جنہوں نے پانی سے گاڑی چلانے کی بات کی تھی ان کو بھی سامنے آنے کی ضرورت ہوگا نظرین ہمارے آج کے شخص اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا فیس بک اور صبح کے نام سے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ